تو گائج جب بھی بھیکنی دوی 3.00 possível لوڈوی سپرسٹار کا کمپرزن کروں گا ان کے بیسک کریکٹرسیون کے علاوہ انہیں کس عمرو میں ڈیبیوٹ کیا ہے اپنا دیان رکھی گا یہ پروفیشنل ڈیبیوٹ نہیں یہ ڈیوڈوی series کا کمپرزن کیا جائے گا پھر انہیںیں منور مائچ و کیتنا انہوں کا وین پرسنٹیج رہے اپنے پورے کریر میں پھر انہیں پہلی بار اپنی کس عمر میں ان نے اپنی پہلی WWE چیمپنشپ جی تھی اس کا کمپرزن دیان رکھی یہ WWE چیمپنشپ کی بات کی جاری نہ کی انٹر کانٹینٹل یو ایس اور دوسرے ٹائپ کے ٹائٹل کی کس عمر میں ان نے پہلی WWE چیمپنشپ جی تھی ایک بار WWE سے سائن ہونے کے بعد ان کو کتنا سمیہ لگ گیا اس چیمپنشپ کو جیتنے کے لئے اور ایک بار وہ جب چیمپن ہو گئے ان کا لانگے سٹرین کتنے دن تک ان کا راج رہا ہے اس کی کمپرزن ہوگا پھر ڈیفرنٹ کیٹگریز میں WWE انٹر کانٹینٹل ہارڈکور ٹائگ ٹیم چیمپنشپ چیمپنشپ کی چیمپنشپ کا کمپرزن کی جائے گا پھر ون آن ون میں ان لوگوں نے آپس میں جب میچز کریں اس کے سٹیٹس کا کمپرزن پھر ان کی کل سمپتی ٹوٹل فیز ان کی سیلری اس کا کمپرزن اور اینڈ بھی سوشل میڈیا میں ان کے فالوورز کے کمپرزن کیا جائے گا تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر فل نیم کی بات کرے تو انڈرٹیکر کا فل نیم مارک ویلیم کیلیب ہے وہیں جان سینہ کا پر نام جان فیلکس ایمتھنی سینہ ہے انڈرٹیکر 24 مارچ 1965 کو پیدا ہوئے تھے جان سینہ 23 اپرل 1977 کو پیدا ہوئے تھے انڈرٹیکر 56 سال کے ہیں اور جان سینہ 44 سال کے ہیں برثلس دونوں کا یہ ویسی ہے اگر ہائٹ کی بات کیا ہے تو انڈرٹیکر 6 فٹ 7 انچ کے ہیں وہیں جان سینہ 6 فٹ کی ہیں ویڈ انڈرٹیکر کا 135 کیجز ہے اور جان سینہ کا 110 کیجز ہے ڈیبیوٹ کی بات کیجئے تو دونوں ہی ریسٹرز نے لگ بھر پچیس سال کے مور میں اپنا WWE ڈیبیوٹ کر لیا تھا اگر ٹوٹل میچز کی بات کیجئے تو انڈرٹیکر نے ٹوٹل 1370 میچز لڑے ہیں وہیں جان سینہ 910 میچز انڈرٹیکر کا وین پرسنٹ 77% ہے وہیں جان سینہ کا وین پرسنٹ 70 ہے انڈرٹیکر نے اپنی پہلی WWE چیمپنشپ 26 سال کے عمر میں 1991 میں جیتی تھی وہیں جان سینہ نے اپنی پہلی WWE چیمپنشپ 28 سال کے عمر میں جیتی تھی اور اگر ٹائم ٹیکن ان کو پہلی چیمپنشپ کرنے کے لئے تو انڈرٹیکر ایک سال لگیا کانٹریکٹ سائن ہونے کے بعد اپنی پہلی WWE چیمپنشپ جیتنے کے لئے وہیں جان سینہ کو کانٹریکٹ سائن ہونے کے بعد لگ بھگ 3 سال لگ گئے اپنی پہلی WWE چیمپنشپ جیتنے کے لئے لانگیس رین انڈرٹیکر کا 140 دن تک وہ انڈیفیٹڈ رہے تھے اپنی WWE چیمپنشپ کا دیفنڈ کرنے کے لئے وہیں چیمپنشپ کا دیفنس جان سینہ کا لگتری 100 دن اگر ٹوٹل چیمیرشپ کے بات کی جاتے ہیں تو پھر انڈرٹیکر کی ٹوٹل ڈیولوی چیمیرشپ سے چار جیتی ہیں وہی جون سینہ نے ذریعے رینیز ریتے ہیں ہیار ہےعوریہیٹ چیمیرشپ انڈرٹیکر نے تین جون سی ننی Lewy تین اور اگر انٹرکاوننےوں نے ایک اور جون سینہ نے پانچ اور ٹیک ٹیم کی بات کی جاتے اور انڈرٹیکر نے چھے اور جون جان سینہ نے چار جیتے ہیں اور کو بات کی جائے تو دونے یہ لوگ صاف سابق میں ملنے ہیں تین بار انٹی کھر جیتے ہیں اور تین بار جان سینہ جیتے ہیں اور اگر نیٹ ور کی جائے تو انٹی کیا نیٹ ور 17 ملین یوے سڈور اٹھول سے وہ جان سی نکر 60 ملین یوے سڈور اٹھول میں بھی آتا ہیں اور فی پر موویی کی بات کی جائے تو انٹی کر کے ٹوٹ ilsیٹ ڈالے سیارڈے ایک سال کی حالانکہ وہ سال میں ایک آ دو ہی اپیرئنس کرتے ہیں پورے سال بھر اور اگر جونزینہ کی بات کی جا ہے تو ان کی ڈیوڑی ایسی سیلری لگ بک 8 ملین ڈالرز ہے اگر ہائی ایس پی کی بات کیجئے تو انڈر ایسی سال بہت جدہ ایکٹیو رہا تھے ڈیوڑی ایسی سال ان کی 8 ملین ڈالرز ہوتی سیلری وہیں جونزینہ کی 15 ملین ڈالرز ہوتی ہے سیلری اور جو موویز ہوتی ہیں موویز کے لئے بھی جان سینہ لگ بگ نو سے دس ملین یوئیز ڈالرز لیتے ہیں اور اگر ٹوٹل سوشل میڈیا فالنگ کی بات کی جائے تو انڈر ٹیکر کے انسٹاگرام 3.7 ملین فالوورز ہیں اور جان سینہ کے 16.4 ملین یعنی کی ایک کروڑ سکسٹی فور لیکس چو سٹھ لاکھ فالوورز ہیں اور ٹویٹر میں انڈر ٹیکر کے 360.000 یعنی کی تین لاکھ ساٹھ ہزار فالوورز ہیں وہی جان سینہ کے ایک کروڑ 32 لاکھ اور فیج بک میں دونوں کا آئکاؤنٹ ہے نہیں تو پھر اکر اوورال کی بات کی جائے تو پھر انڈر ٹیکر وہ انسان ہے جن کو جو بندہ ڈبلو وی نہیں دیکھتا ہے وہ بھی ان کو جاتا ہے پچھلے 20 سالوں میں وہ سب سے ریناؤنٹ فگر رہے ہیں ڈبلو وی کی وہی جان سینہ کی بات کی جائے تو جان سینہ ڈبلو وی میں پچھلے پندرہ سال سے انہیں کمپنی کو ساتھ لے کے چلنے ہیں رویل رمبل کی بات کیجئے تو انڈر ٹیکر نے ایک بار 2007 میں رویل رمبل جیتی تھی اور وہی جان سینہ نے دو بار رویل رمبل جیت رہی 2008 اور 2013 میں اوورال کی بات کیجئے دونوں ہی لیجنڈز ہیں اور دونوں ہی نے ڈبلو وی ایک اپورٹنٹ کانٹریبوشن کیا ہے رویل ڈبلو وی کی پوپولائیٹی کو بڑھانے کے لئے تو یہ تھا میرا انیلائیسز انڈر ٹیکر اور جان سینہ کے اوپر اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیجئے گا شکریہ